اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اب ہم پڑھیں گے سجدہ تلاوت اس میں بہت لوگ پریشان رہتے ہیں سجدہ تلاوت کی مشروعیت علماء نے سجدہ تلاوت کے مشروع ہونے پر اجماع کیا ہے کہ یہ سجدہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہے واجب وہ ہوتا ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ لازم ٹھیک ہے پس جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں روتے ہیں اور قرآن انہیں آجزی میں زیادہ کر دیتا ہے یہ ہوتا ہے اہل علم کہ جن کو قرآن آجزی میں زیادہ کرتا ہے یعنی اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر اس کے اندر آجزی نہیں آئی نا تو گویا اس نے کچھ نہیں پڑھا ہمبل ہونا ضروری ہے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے جمہور علماء کے ہاں مشہور ہے کہ تمام کے تمام سجدہ تلاوت سنت ہیں واجب نہیں ہے جو سجدہ تلاوت کرے تو ایسا کرنا صحیح ہے اور جو سجدہ تلاوت نہ کرے تو اس کی ذمہ کچھ نہیں ہوگا جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ وارد ہوا ہے عمر بن خطاب سے روایت ہے انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر صورت اور نحل تلاوت فرمائی جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے پھر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا یعنی سجدہ تلاوت یہاں تک کہ جب اگلہ جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی صورت کی تلاوت فرمائی جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا اے لوگو ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں تاہم عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہ کیا وہ لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس میں آپشن ہے جو کر سکتا وہ کرے جس نے نہیں کیا اس کو گناہگار نہ سمجھا جائے سجدہ تلاوت سنت ہے تلاوت کرتے ہوئے سجدہ والی آیت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر تلاوت کرتے اور جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے سجدہ تلاوت کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سجدہ تلاوت کا احتمام کرنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرآن کرتے تھے پس آپ اس صورت کی قرآن کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی یعنی پورا کراؤڈ جو تھا وہ سجدہ میں گر جاتا تو دوسرے کی پیٹھ پی جیسے سجدہ ہوتا پھر ابو رافع سے روایت انہوں نے کہا میں نے ابو حرارہ کے ہمرا نماز عشاء ادا کی انہوں نے نماز میں عز السماع انشقت کی قرآن کی تو اس میں سجدہ کیا میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے جاملوں صلف سالحین کا احتمام شاہ بی سے مربی ہے انہوں نے کہا علماء سجدہ کو مختصر کرنا ناپسند کرتے تھے یعنی سجدہ تلاوت بھی پورے اذکار اور تسبیحات کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی جھبکہ سا نہیں مانا چاہیے بلکہ پورا تسبیح پڑھ کے ختم کرنا چاہیے اور وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ جب وہ آیت سجدہ پر پہنچے تو وہ سجدہ کیے بغیر اس پر سے گزر جائیں سورت نجم کے سجدہ تلاوت پر سب کا سجدہ کرنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ہمراہ اس وقت تمام مسلمانوں مشرقین اور جنوین سے نے سجدہ کیا ابو غریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی جب سجدہ والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے سجدہ کیا اور دوات اور کلم نے بھی سجدہ کیا وہ بھی جھکے لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ وہ اس حال میں قتل کیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا رہا یعنی کفر کی حالت میں ہی قوت ہوا سجدہ تلاوت کرنے پر شیطان کا رونا ابو غریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت اور ابو قریب کی روایت میں ہائے میری ہلاکت ابن آدم کو سجدہ کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا پس میرے لئے آگئے تو یاد رکھئے یہی چیز نماز پڑھنے والوں نہ پڑھنے والوں میں فرق کر دیتی ہے پڑھنے والے ایک طرف نہ پڑھنے والے ایک طرف کوئی آدم کے طریقے پر چل رہے ہیں اور کوئی شیطان کے طریقے پر چل رہے ہیں جیسے ہم بچے مہورہ کو کہتے ہیں نماز پڑھو تو ہر وقت یہ لفظ نہ بولا کریں نماز پڑھو کبھی بیٹھے ہو اچھے موڈ میں اچھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پس شائعث ہو تو تم آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلو گے یا شیطان کے طریقے پر تو ہو سکتا ہے پہلے تو اس کو سوالی سمجھ نہ آئے کہ کیا مطلب تو آپ کہیں گے آدم علیہ السلام کو جو حکم ملا تھا اپنے لئے کیا پسند کرو گی ایسے سوال زمیر جگاتے ہیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں چوائس دیتے ہیں اور پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے تو لوگوں کا زمیر جگایا کریں ان کی انہ نہیں جگایا کریں کسی بھی معاملے میں جب کسی کی انہ جاگ پڑتی ہے نا تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے اور جب زمیر جاگتا ہے تو لوگوں کے دل پگھلنے لگتے ہیں پھر وہ اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے لئے صرف حکم دینے کی بجائے اور آرگیو کرنے کی بجائے اور دلیل لانے کی بجائے اور بحث کرنے کی بجائے خیرخواہی کے ساتھ دل کی پوری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا تاکہ دوسرا بہت سمجھ جائے کیونکہ اصل مارا مقصد کیا ہے کہ یہ شخص مشکل سے بچ جائے کسی طرح ونہ ہمیں کیا لگے اس کے بردی جو چاہے کرتا ہے پچین نہیں آتا نا کیسے چھوڑ دیں اور پھر اس شخص کے گھر میں ہونے کے وجہ سے پورے گھر میں ایک نحوست اگر ایک بندہ بھی نہیں پڑھتا گھر میں نماز تو گھر میں نحوست ہے اور پھر وطواسو بلحق وطواسو بس سبر ہمارا فرض ہے جب ہم فرض عدا کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مسئیبت کو ٹال دے گا کیونکہ عمر بالمعروف نہ کرے پھر پکڑا ایک عورت نے اپنا طریقہ لکھا ہوتا کہیں پڑھا تھا میں نے کہ وہ اپنا ہاتھ بھگوتی اس پر خوشبو لگاتی اور پھر پیار سے اپنے شہر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تو اٹھ جاتا اس کو اٹھتے تھے اچھے خوشبو دار ہاتھ کے لمس ملتا تو اٹھ جاتا پھر ایک چائے کا کب بنا دیں بس زمید جکھاتے ہیں دعا کریں دعا بہت ضروری ہے دیسنڈی کسی سے میری ملکات ہی تو کرنے کے ارے والد اسی سال کی عمر کیا اور اب جا کر انہوں نے تھوڑا سا اس طرف توجہ کی ہے مدر ان کی لیکچر لگا دیتی تھی اور وہ بھی ساتھ تھوڑا وہ سنتے تھے تو ان کے اندر بھی حلچل ہو گئی اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے پتہ نہیں کب پلٹ جائیں اور پچھلے سارے ہی گناہ محب ہو جائیں ہمارا کام تو دعا اور کوشش ہے سجدہ تلاوت والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا اکبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کے سورہ الحج میں دو سجدیں آپ نے فرمایا ہاں اور جو یہ دو سجدیں نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے پھر یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تاقید آئی ہے لیکن آپ کو یہ فرمان کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس کو اس بات پر معمول کیا جائے کہ انسان انہیں نماز میں نہ پڑھے تاکہ اسے سجدے کی ضرورت پیش نہ آئے یعنی اس کا عمد تب نہیں کہ پورا قرآن پڑھ دے اور ہر سجدے کی آیت کو چھوڑتا رہا ہے یہ نہیں ہے اس کا مقصد یعنی نماز میں پھر چوائے سے اوپن ہے پورا قرآن ہے کہیں اور سے پڑھ لو یہ نہ نماز میں نہ پڑھو اور اگر انہیں نماز سے ہٹ کر پڑھے گا تو یہ عمر مطلوب ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھے لیکن یہ بات کہ پہلے وہ نماز میں ان دونوں سجدے والی آیات کو منتخب کرے پھر سجدہ نہ کر رہے تو ایسا ہم کرنا مناسب نہیں یعنی آپ پڑھ تو رہے ہیں وہ آیتیں جو سجدے والی ہیں اور سجدہ ہی نہیں کر رہے تو ایسا نہیں کرنا یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے سجدہ تلاوت کا طریقہ نمبر ایک تحارت اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے یعنی وضو سے ہو لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے سجدہ کر لے سجدہ تلاوت کے لیے تحارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے اور اگر سجدہ کی آیت آجائے تو وہ سجدہ کرے گا خواہ وہ تحارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے لیکن اگر مشکت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدر بھی رخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو یعنی گھر پہ ہو مسجد میں ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی معاخصہ نہیں تکبیر کہنا ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مروی ہیں ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آیتیں سجدہ آگئی تو آپ کیا کریں گے اللہ اکبر کہہ کہ سجدے میں جائیں گی لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے اور یہ ایک ہی سجدہ ہے دو نہیں ہیں سجدہ صاحب دو سجدے ہیں لیکن سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے سجدہ تلاوت میں سلام کرنا سجدہ کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے ٹھیک یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ تکبیر کہہ کر سجدہ میں جانا سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لئے تکبیر کہنا مثلا آپ سورت ازا سمان شکت پڑی ہے تو سجدہ والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے سجدے میں رکونی کریں گے ڈائریکٹ سجدہ کریں گے اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو مثلا کونسی سورت سورت اللہ تو پھر کیا کریں گے اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو اور مزید تلاوت نہ کرنی ہو تو پہلے سجدے کے لیے تکبیر کہی جائے گی سجدہ تلاوت ادا ہوگا پھر تکبیر کہہ کر اٹھا جائے گا اور کھڑے ہو کر رکوع کے لیے تکبیر کہہ کر رکوع پر جائے گا یعنی یہ سجدہ الگ کیا جائے گا اور پھر کھڑے ہو کر رکوع کر کے دوبارہ پھر سجدے اور آگے نماز کر دینیوں کی جائے گی واضح؟ امن عسیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بلکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے کیسے ہیں؟ جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے نہیں سمجھ رہی جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ تلاوت ہوتا ہے آپ سمجھ رہی؟ یعنی سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ سجدہ تلاوت قرات کی آخری آیت میں آیا ہو اور اس کے بعد صورت ختم ہو گئی ہو یا قرات کے درمیان میں آؤ جب بھی وہ سجدے میں جائے گا تکبیر کہہ کے ہی جائے گا پھر جب رکوع کرنے لگے تو اس وقت رکوع کے لیے تکبیر کہے یہاں دو تکبیرات مسلسل کہنے پر کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر تکبیر کا سبب الگ الگ ہے واضح؟ سجدے تلاوت کی مسنون دعائیں حضرت عائشہ سے مربیہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تقرار سے پڑھا کرتے تھے ایک دفعہ نہیں کہی کئی بار سجد وجہی للذی خلقہو وشق سمعہو وبسرہو بحولہی وقوبتہی میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سمات اور اس کی بسارت بنائی یعنی کاناک اللہ نے اپنی قوت سے بنائے ابو سیند خدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورت سعاد پڑھ رہا ہے یعنی اس سے آواز آ رہی تھی سورت سعاد کی پھر جب وہ آیت سجدہ پر آیا تو اس نے سجدہ کیا درخت نے بھی اور اپنے سجدے میں کہا اللہم مغفر لی بہا اللہم محطت انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا و تقبل ہا منی کما تقبلت من عبدک داودہ سجدتہو ٹھیک ہے؟ یہ تقبلتا ہے اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے بخش دے اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے یعنی زندگی کے جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ سجدوں سے دور ہوتا ہے اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے جیسا کہ تُو نے اپنے بندے داود سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا پرانے مجید میں آتا نا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت گیا اور آپ کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت سعاد کی تلاوت فرمائی پس جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا اگر یہ اوپر والی دو دعائیں یاد نہیں تو جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العالی وہ بھی کافی ہے سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سب بحصم ربک العالی کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرے تو وہ کہے سبحانہ ربی العالی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لي اللہم لکا سجدت و بکا آمنت و لکا اسلمت سجد وجہی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره بحوله و قوته اللہم اکتب لي بها اجرا و حط انی بها وزرا و اجعلها لي اندک زخرا و تقبلها منی تو اگر انسان اس کے علاوہ کوئی دعا پڑے جب اسے یہ حفظ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں جیسے سجدہ تلاوت کوئی پڑی یا کوئی بھی سورہ پڑی جس میں آخر میں سجدہ ہے اب بھی سجدہ کیا اور پھر اٹھ کے کوئی سورہ شروع کر دی کوئی حرج نہیں ایسا بھی کر سکتے ہیں مقروع ٹائم پر کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت مقروع ٹائم جیسے فجر کے نماز کا باہر یہ سبب کا سجدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر سجدہ تلاوت آجائے تو وہ نہیں چھوڑ سکتے وہ کرنا ہی کرنا ہی ہر صور میں جی کرنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے اس لئے آپ نے دیکھو کہ رمضان میں ہمیشہ امام کرتے ہیں کسی بھی مسئلہ کسی بھی مسئلہ کہیں بھی چلے جائیں سب ہی کرتے ہیں اپنی تلاوت اگر کرنا جی افضل یہی ہے کرنا ہی چاہیے اللہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے اگر ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو آڈیو چل رہی ہو کہیں تو بس جھوک جائیے لیکن یہ کہ اگر نہ جھوکے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا جھوکے تو آپ جھوکے اب اس میں شک ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہا تھا وہ جھوکا تھا کہ نہیں اگر وہ جھوکا تھا تو ابھی جھوک جانا چاہیے دس دبعہ پڑے ایک ہی سجدہ ہوگا آپ یقین کریں کہ بیچ میں تلاوت بریک کر کے اس وقت جھوک جانا اچھا لگتا ہے جی فرش بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھو گا ابھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیت ایک دم پھر اچھی ہو گئی پڑھتے پڑھتے تھک جاتے پھر بیچ میں نماز آئی نماز پڑھی پھر فرش ہو گیا مائن جیسے سجدہ تلاوت بھی تلاوت کرتے کرتے ہیں انسان ذرا نیند میں آنے لگتا پھر سجدہ کرتا تو پھر وہ ذرا فرش ہو جاتا ہے بلڈ فلو اگزیکلی سجدے میں جاتے ہوئے بلڈ فلو جو ہے وہ برین میں چلا جاتا ہے تو آپ اس میں فرش ہو جاتے ہیں السلام علیکم استاذ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ سجدہ تلاوت پڑھتے ہیں تو قرآن پہ ہی سجدہ کر لیتے ہیں ایسا کرنا ہے نہیں اس قرآن پہ سجدہ نہیں اس قرآن پہ سر رکھ لیتے ہیں اپنا رکھ لیتے ہیں یہ صحیح نہیں بہت شدی ضرورت کے علاوہ خواہ مخواہ کچھ چیزیں قرآن کے اوپر نہیں رکھنے اس کو ایک طرف رکھتے آپ آئے جب پوری ہو جب پھر کرنا بہتر ہے اس کے کوئی دلیل نہیں ملتی چودہ کٹھے کرنے کی حالانکہ پندرہ سجدے ہیں یہ بھی یاد رکھیں اچھا وہ جو لوگ قرآن خانی کرواتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ دیں ہم سجدے خام کر دیں گے بس ایک جب نئی چیز خود اجاد کی تو پھر سارا دین شروع ہو گیا پھر تو حد ہی ختم ہو گئی ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں تو عموماً ان کو پڑھاتے پڑھاتے بار بار وہ آیت سجدے والی پڑھانی پڑھتے پھر وہ بچے بھی پڑھتے تو ہم سرکل میں بیٹے ہو پھر اس صورت میں کیا کرو پھر آخر میں ایک سجدہ سب کر کے اٹھے تو اس کے لیے بچے آگے بیٹے ہو کوئی حراج نہیں اس میں نماز والی شرائط نہیں ہے جتنی ہو سکے اتنا تو بہت اچھا ہے لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو بھی کر لینا یعنی اصل کیا ہے کہ سجدے والی بات آئی اور ہم جھگیں تو آؤ جھگ جائیں بس اتنی سی بات ہے سجدہ شکر سجدہ شکر کی اہمیت سجدہ شکر ان عظیم عبادات میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ جلہ وعلا کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اس میں اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ کر اللہ کے لیے خضو اختیار کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے دل اور زبان اور تمام آزا سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا ابو بکرہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوش خبری دی جاتی تو آپ فوراں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ ایسا کیا کتنی یہ گھڑ نیوز سنوئے ہوں گی کتنی یہ خوش خبریاں سنی ہوں گی کبھی بچے کی ولادت کی کبھی کسی بچے کی کامیابی کی کبھی کسی کی شادی کی لیکن ہم خوشی کا اظہار عموماً اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں لیکن خوشی کا اظہار اللہ کی فرمبرداری سے اور اس طریقے اور اس کام سے کرنا چاہیے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر لمبا سجدہ شکر ادا کرنا عبد الرحمن بن نوف سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کسی زمین میں داخل ہو گئے وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے صدقے کی کسی زمین میں داخل ہوئے وہاں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں چلے گئے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے کبھی آپ بھی یہ کر کے دیکھیں کوئی بنعمت یاد کر کے بس لمبا جو آج تک لمبا نہ کیا ہو اتنا ہمارے میں ویسے سٹمنا ہی نہیں ہیں میں نے یہ تجربہ کرنی کوش کی تو سانس ہی اتنا پھول گیا تو مشکل ہوئی کیونکہ ہمارے عام سجدے تو اتنے لمبے نہیں ہیں لیکن کریے گا ضرور انشاءاللہ اس بات میں شکر کہ اللہ تو نے ہمیں سجدہ صاحب کا طریقہ سکا دیا یہ سجدہ شکر ہے وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے میں دیکھنے کے لیے آپ سے قریب ہو کر بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کون ہے میں نے ارز کیا عبد الرحمن ہوں آپ نے فرمایا کیا ہوا یعنی آپ اتنے مہب تھے کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ پریشان ہوا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جللہ نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی اس پر آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوش خبری سنا دی کہ اللہ عز و جللہ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی دحمت نازل کروں گا اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا اس پر میں نے اللہ عز و جللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا ابن عباس سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سجدہ کیا اور فرمایا دعوت علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کیا تھا اور ہم یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ نے دعوت علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُکْرًا لِلَّهِ عَلَىٰ قُبُولِهِ تَوْبَةَ نَبِيهِ اگر میں پر زیادہ ٹائم ہوتا نا تو جتنی عربی اس ڈاکیومنٹ میں میں آپ کو ایک ایک چیز پڑھ کے پہلے عربی میں بتاتی پھر اردو میں بتاتی لیکن وہ کورس نائن ویکس میں پورا نہ ہوتا ویسے ابھی یہ کتابیں بہت اچھی ہیں یہ نمازِ نبی یہ زیادہ اچھی کتاب ہے لیکن مختصر یہ مسنون نماز اور روز مرہ کی دعائیں یہ نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار کا کارڈ یہ تحجد کی دعا ایسی جگہ لگا دی جائے جہاں آپ تحجد پڑھتے ہیں اور یہ نمازِ محمدی اور مسنون نوائیں یہ پروفیسر محمد ذوالپکار کی کتاب ہے پریئر اکارڈنگ ٹو دا سنہ تو ان میں یہ چیزیں آپ کو اکثر مل جائیں گے ساری تو نہیں ملیں گے لیکن اکثر مل جائیں گے اس کا ایک پارٹ بی بھی ہے جو ابن القیم کی کتاب ہے اور وہ عربی کی کتاب ہے اور وہ نماز کا جو روحانی پہلو ہے اس پر زیادہ فوکس کرتی سجدہ شکر کے احکام سجدہ تلاوت والے ہیں ٹھیک ہے سجدہ شکر کے احکام سجدہ تلاوت والے ہیں جیسے آپ سجدہ تلاوت کے لئے کہتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کے اور ایک سجدہ کیا ایسے ہی سجدہ شکر بھی ہوگا ابن قدامہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کی صفت اس کے افعال اس کے احکام اور اس کی شرائط میں سجدہ تلاوت کی صفت جیسی ہی ہے سجدہ شکر میں کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے سجدہ شکر میں کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے بلکہ سجدہ شکر کرنے والے کے لئے مشروع یہ ہے کہ وہ سجدہ کی حالت میں موقع محل کے مطابق اللہ کی حم اس کے شکر اس سے دعا اور اس سے استغفار وغیرہ میں سے کچھ بھی کہے یعنی دعائیں جو سجدہ کے اندر پڑھی جائیں گی وہ بھی ہیں اور جو نعمت آپ کو ملی ہے اس پر یا رب یا کوئی بھی چیز آپ شکرانے کے طور پر جو آپ کے دل میں آ رہا ہو آپ اس کو پڑھیں شکرانے کے نفل مشروع نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم شکرانے کے دو گانا پڑھتے ہیں شکرانے کے نفل نہیں ہے شیخ بن عسیمین کہتے ہیں میرے علم کے مطابق سنت میں کوئی بھی نماز صلات الشکر کے نام سے نہیں ہے البتہ حدیث میں سجدہ کا ذکر ہے جسے سجدہ شکر کہتے ہیں ایک اور جگہ یہ بھی کہا گیا کہ شکر کے لئے قیام اور رکوب اور مشتمل نماز نہیں ہے بلکہ شکرانے کے لئے صرف سجدہ شکر ہے تو مسلمان کے لئے مشروع ہے کہ جب اسے کوئی خوشی والی بات پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے وہ سجدہ کرے تو جہاں تک صلات شکر کی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں مشروع مطلب دیکھیں ویسے آپ نفل پڑھتے رہیے ساری عبادت ہی شکر ہے جیسے روزہ رکھتے ہیں یہ کچھ بھی تو یہ اصل میں ہم شکری ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا پھر خود سے بنانا کوئی بھی چیز بدہ بن جاتی ہے کہ کسی کو پابند کرنا یا خود تو اس لئے جب آسانی کر دی اللہ نے صرف سجدہ کر لو بات اتنی بھی کافی ہے تو اتنا ہی کرتے رہے آپ دیکھیں عبادت کا نماز پڑھنے میں ہمیں سستی ہو جاتی ہے سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی جہاں بیٹھے ہیں کوئی قبلے کے روح کی پابندی نہیں کچھ نہیں وہیں اگر آپ سفر میں ہیں کہ راستے میں ہی فون آگیا اور آپ نے سن لیا تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے جھک جائیں رفعی ادین ہوگا سجدہ شکر اور سجدہ دیکھیں سجدہ میں رفعی ادین ہے ہی نہیں نہیں جب ہم دلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر تو ویسے ہی ہے نا وہ تو ہے لیکن اس کے بغیر نہیں ہے وہ تو نیچے جا رہے ہیں تو اس پر جائے سے اچھی خبر ملے تو میں فوراں کہتی ہوں الحمدللہ شکر الحمدللہ تو اس کے بعد اگر میرا بہت زیادہ طریق چاہتا ہے کہ میں واقعی اور اپیشیٹ کروں تو نماز کے بعد بھی میں دو نفل پڑھ لیا کرتی نفل نہیں پڑھے بس سجدے کر لیں سجدے کر لیں وہ کسی وقت بھی کر سکتے اور کہیں پہ بھی کر سکتے خبر ملتے ہی کرنا افضل ہے برنہ جس وقت یاد آئے اس وقت بھی کریں اگر ایک دم خوراں مو سے تو نکلتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ہاں تو ساتھ جھک بھی جائیں تو اور زیادہ اچھا ہے اسلام علیکم والیکم کیا ہر نماز میں بھی ہم ایفٹر فرز نماز کے بعد بھی سجدہ شکر کے لئے کر سکتے اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھئے سجدہ شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشخبری ملی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ہر نماز کے پہلے کوئی خوشخبری ملی ہوتی ہے تو آپ کر لیجئے کیونکہ ابھی جو ہم نے نماز پڑھی وہ پہ تو شکر ہی تھا نا میں نے آپ سوچھنا تھا کہ سجدہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کیبلے کی ڈائریکشن ہی ہو یا آپ جہاں پہ جس جگہ بھی بیٹھے ہیں لیکن جو میں نے عرض کیا نا کہ سجدہ شکر سجدہ تلاوت ہی کی طرح ہے اس میں کیبلے کی ڈائریکشن اگر ہو تو بہت اچھا ہے نہ ہو تب بھی خیر ہے ویسے تو آپ نے بھی کہا کہ مطلب فرض نماز کے بعد سجدہ لیکن مطلب کبھی یہ ہوتا ہے جیسے اپنی کوئی بات کہنی ہے اللہ سے اور شکر کرنا ہے یا کچھ بھی سجدہ کے وضع کرنا ضروری ہے نہیں ہو تو افضل ہے نہ ہو تو کوئی بات نہیں جیسے قرآن پڑھنے کے لئے ہو تو افضل ہے نہیں تو کوئی بات نہیں اور نماز کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آجات ہے یا جو بھی ہے اس میں تو خالی شکر کی نماز شکرانہ پڑھنے نہیں ہے کوئی نہیں ہے خالی نوافل پڑھتے رہے صلاة و توبہ ہے صلاة و شکر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے سجدہ پیریٹس میں سجدہ شکر جنابت کی حالت میں نہیں کرنا اور سجدہ تلابت بھی نہیں پیریٹس جنابتی کی ایک طرح سے حالت اور سجدہ تلابت بھی نہیں نہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے تو وہ صلاة اللہ آجتی ہو گئی اور وہ جو آتا ہے ان کو بیسے ہی ادا کر لیں وہ شکرانہ ہی قرار پائے گا لیکن کوئی ایسی نماز ہے نہیں بیسے نفل چھوڑے نہیں دعا کے وقت چاش کے وقت پڑھا کریں اور اس کے بعد اگر کوئی انسان بیٹھ کے استغفار کرتا ہے خاص طور پر یہ دعا اگر کوئی آپ کی زندگی میں پریشانی ہے نا تو یہ نسخہ کر کے دیکھیں یعنی دعا یا اشراق کی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھے ہوئے سو دفع پڑھیں رب اغفر لی و تبالیہ انکا انتا تواب الغفور ٹھیک ہے رب اغفر لی و تبالیہ اہلا مجھے معاف کر دیں اور مجھے وہ مہربان ہو جا انکا انتا تواب الغفور تو تواب بھی ہے اور غفور بھی ہے اس ساتھا جیسے ہم فجر کی نماز پڑھ کے ہم ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں ذکر کریں تو پھر وہ اشراق کے دو نفل پڑھ کے تو پھر ہمیں چاش کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی دس بجے جو چاش کے چار نفل ہیں پڑھ سکتے ہیں دوبارہ اگر نہ پڑھنا چاہے تو یہ ایک دفعہ پڑھی ہوئی کافی ہے یہ بھی سجدہ سجدہ تلاوت کی طرح سبب کا سجدہ ہوگا اور اس میں بھی اللہ اکبر کہا کے سجدہ کرنا ہے اٹھتے ہوئے نہیں اللہ اکبر کہنا صرف جاتے ہوئے تو پھر جب سجدہ تلاوت کریں گے نماز کے علاوہ تو اس میں بھی جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے لیکن اٹھتے ہوئے نہیں ہاں انسا جو میں اپنی لینگویج میں باتیں کر سکتے ہیں یعنی جیسے آپ فجر کی نماز پڑھی بیٹھے رہے تلاوت کر رہے ہیں ذکر اذکار کر رہے ہیں سورج بلند ہو گیا پھر آپ دو نفل پڑھتے ہیں پھر بیٹھ کے یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے